دیوالی کا موقع ہو اور سامنے گولمال فلم ہو تو لگتا ہے کچھ دھمال تو ضرور ہوگا اور کیا یہ ضروری ہے؟ کیا روحیت شیٹی کی گولمال اگین ویسا دھمال کر پائے گی جیسا اس سیریز کی پہلی تین فلموں نے کیا؟ آئیے جانتے ہیں گولمال سیریز کی پہلی فلم گولمال فن انلیمٹڈ جولائی دوہزار چھے میں آئی تھی قریب گیارہ کروڑ روپے میں ہی فلم منی تھی اور اس نے سبتر کروڑ کا ویجنس کیا تھا یعنی کہ اسے ایک سپر ہٹ کا درجہ دیا جا سکتا ہے پھر دوہزار آٹھ میں دیوالی کے موقع پر آئی اس سیریز کی دوسری فلم گولمال ریٹرنز قریب چوبیس کروڑ کی لاغت کے مقابلے اس فلم نے ایک سو آٹھ کروڑ کی کلیکشن کی تھی یعنی اسے بھی آپ سپر ہٹ کہہ سکتے ہیں اس سیریز کی تیسری فلم گولمال 3 دوہزار دس میں دیوالی کے موقع پر ہی آئی تھی لگ بگ چالیس کروڑ میں بنی اس فلم نے ایک سو ساٹھ کروڑ کا کاروبار کیا تھا یہ فلم حالانکہ پہلے کی دونوں فلموں کے مقابلے ہلکی تھی لیکن اس کی کامیابی کے بعد یہ تیہ ہو گیا تھا کہ روہت اس شرنکھلا کی اگلی فلمیں بھی اب دیوالی پر ہی لائے کریں گے اور اب روہت لا رہے ہیں گولمال اگین جس کی لاغت قریب ستر کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے اس فلم کا ٹریلر بتاتا ہے کہ اس بار کومیڈی میں ہورر کا ٹچ بھی دیا گیا ہے حالانکہ اس ٹریلر سے کافی ساری آڈینس نراش ہے اور بہت سارے فلمی پندیتوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ فلم زیادہ بڑا دھماکہ نہیں کر پائے گی لیکن دیوالی کا موقع ہو اور سامنے بینہ دماغ لگائے ہلکا فلکا انٹرٹینمنٹ پروسنے والی کوئی فلم چل رہی ہو تو وہے کامیابی پا ہی لیتی ہے امید ہے یہ فلم بھی چل جائے گی لیکن کیا یہ فلم کنٹینٹ فل بھی ہوگی کیا یہ فلم ایسی ہوگی کہ اسے برسوں تک یاد کیا جا سکتا ہے بہت جلدی پتا لگ جائے گا دیوالی بس آنے ہی والی ہے